آداب یہ آکاش فانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجو مندلی خان امریکہ برطانیہ اور فرانس نے ائر انڈیا ائر بس اور بوئنگ کے درمیان اسی ارب ڈالرز کے معاہدے کی ستائش کی ہے الیکشن کمیشن نے کل تریپورا میں ہونے والے اسیملی انتخابات کے خاطر خواہ انتظامات کیے ہیں بی جے پی نے مگھالے اسیملی انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کیا ہے وزر دفاع راجناہ سنگھ نے اگلے سنتی انقلاب کے لیے نوجوانوں سے اخترارات کرنے کو کہا ہے اور ٹرکٹ میں خواتین کے ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ میں آج شام بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک اور فرانس کے صدر ایمینویل بیخو نے اسی ارب ڈالر کے بھارت ائر بس اور بوئنگ سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے ٹاٹا گروپ نے جس کے پاس ائر انڈیا ہے کل اعلان کیا تھا کہ وہ ائر بس اور بوئنگ سے چار سو ستر ہوائی جہاز خریدے گا آرڈر کے ادبار سے بوئنگ کمپنی کا تیار فروخت کرنے کا یہ تیسرا سب سے بڑا سودا ہے اس بڑے سودے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اس کے نتیجے میں امریکہ کی چوالیس ریاستوں میں دس لاکھ کام دھندے پیدا ہوں گے فرانس کے صدر ایمینویل بیخو نے بھارت اور فرانس کے درمیان کلیدی ساجداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ائر انڈیا ائر بس سمجھوتا بھارت فرانس تعلقات میں ایک نیا دور ہے برطانوی وزیراعظم نشی سنک نے بھی بھارت کو تیار سپلائی کرنے کے ائر بس اور رولز روائس کے سعودے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ ملک کی ہوائی جہازوں کی سنت کے لیے ایک نیا اہم پیش رفت ہے برطانوی وزیراعظم نے پھر کہا کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا تہیہ کر رکھا ہے تریپورا میں کل اسیمبلی انتخابات کے لیے ہونے والی پولنگ کی خاطر سبھی انتظامات کر لیے گئے ہیں پولنگ سے متعلق عملہ اپنے سازو سابان کے ساتھ پولنگ مراکس کی جانب آج اپنے سفر کی شروعات کرے گا ریاست میں تین ہزار تین سو اٹھائیس پولنگ مرکس بنائے گئے ہیں انتخابی کمیشن نے پورا پولنگ کو یقینی بنانے کے خاطر سبھی پولنگ مراکس پر مرکزی مسلح پولس فورسز کو تائنات کیا ہے ریاست بھر میں مرکزی مسلح پولس فورسز کی بڑی تعداد میں تائناتی کے ساتھ ہی بھارت بنگلہ دیش سرحد کی نگبانی کرنے والی بی ایس ایف بھی کڑی چوک سی برت رہی ہے نگھالیا میں اسیمبلی انتخابات کی چناؤ مہم زور و شور سے جاری ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ووٹروں کو راہب کرنے کی خاطر عوامی جلسے اور روڈ شو کر رہے ہیں اور آئے دہندگان سے گھر گھر جا کر رابطہ قائم کر رہے ہیں بی جے پی، کانگریس، نیشنل پیپلز پارٹی، ترنمال کانگریس، یونائٹڈ ڈیموکرائٹک پارٹی، وائس آف دی پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے لیڈر ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی غرص سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں ساٹھ ارکان پر مستبل مگھالیا اسیمبلی کے لیے پولنگ اس مہینے کی ستائیس تاریخ کو ہوگی بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈڈا نے آج شیلونگ میں مگھالی اسیمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا بنشور جاری کیا سبھی تینوں، گاروں، خاصی اور جہنتیا پہاڑی خطوں میں عوامی میٹنگوں، اجتماع اور گھر گھر جا کر ووٹروں سے رابطہ قائم کرنے کی مہم کے ساتھ ہی انتخابی سرگرمیاں اروج پر ہیں وزیر عاظم درندر موڈی کل نئی دلی کے میجر دھیان چند نیشنل اسٹیریم میں قومی آدھی محصف کا افتتاح کریں گے یہ محصف اس ماہ کی سولہ سے ستائیس تاریخ کے درمیان ہوگا اور اسے ثقافت، دستکاری، کھانپان، کومرس اور روایتی فن سمیت قبائلی جذبے کے ساتھ منائے جائے گا تقریباً ایک ہزار قبائلی فنکار اس محصف میں شرکت کر رہے ہیں موٹے اناج کے بنلخوامی سال کی تقریبات کے موقع پر محصف میں قبائلیوں کی جانب سے اگائے جانے والے شریع انہ پر خصوصی توجہ دی جائے گی وزیر عاظم درندر موڈی نے قومی ریس واکنگ چیمپنشپ جیتنے پر دور میں حصہ لینے والے آکاش دیپ سنگھ اور پرینکا گوز سوامی کو مبارک بات دی ہے جراب موڈی نے ان کے آرندہ کے مقابلوں کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے وزیر عاظم درندر موڈی نے سکولی طلبہ کی جانب سے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کی قومی نمائش امرت پیکس دوہزار تئیس میں ان کی سرگرم شنگلیت کی ستائش کی ہے انڈیا پوسٹ کی جانب سے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے اور خط لکھنے میں مزید دلچسپی کی خاطر یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس نمائش کا نیدلی کے پگتی میدان میں آزادی کا امرت محصف کے تحت انعقاد کیا گیا ہے وزیر عاظم درندر موڈی نے آج جنوب وستی ریلوے کی مالبرداری کی آمدنی میں اس کے آغاز کے بعد سے ایک نیا ریکارڈ بنانے پر تعریف کی ہے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اسے ایک مضبط رجحان قرار دیا جنوب وستی ریلوے کی مالی برس دوہزار بائیس تئیس میں اس مہ کی دستاریخ تک مالبرداری کی آمدنی گیارہ ہزار کروڑ کو پار کر گئی ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں وزیر دفاع راجنا سنگھ نے اگلے سنتی انقلاب کی خاطر نوجوانوں سے اخترا کرنے کی تلقین کی ہے انہوں نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ ملک کے نوجوانوں کی جانب سے ایک سو سے زیادہ یونیکونز قائم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے ملک میں نئے طور پر قائم کیے گئے سٹارٹ اپ ایکو نظام کی اہمیت کے اجاگر ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے درمیان جوش و جذبے کی بھی اکاسی ہوتی ہے بینگلورو میں ایرو انڈیا میں منتھن دوہزار تئیس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت میں سٹارٹ اپس کے لیے قائم کیا گیا ماحول ملک کے نوجوانوں کے لیے سود مند ہے وزیر دفاع نے اس بات پر زور دیا کہ آئندہ پچیس برسوں میں بھارت دنیا کی آلہ ترین معیشت بن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں سائنس اور تکنالوجی کی سپر پاور بننا بھارت کا مقدر ہے خارجہ سیکرٹری ونے کواترہ نیپال کا اپنا دروزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد کل شام ڈھاکہ پہنچے کٹمنڈو سے ڈھاکہ پہنچنے پر خارجہ سیکرٹری کا بنگلہ دیش کے خارجہ سیکرٹری مسعود بن مومن نے استقبال کیا خارجہ سیکرٹری کواترہ وزارت خارجہ کے صلحہ مشورے میں شامل ہوں گے اس سے پہلے وزارت خارجہ کا صلحہ مشورہ دلی میں جنوری دوہزار اکیس میں ہوا تھا وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پندرہ اور سولہ فروری کے اپنے سرکاری دورے کے دوران خارجہ سیکرٹری، سیاسی اور سیکیورٹی، آبی وسائل، تیارت و سرمایہ کاری، بجلی اور تبانائی، دفاع، عوامی رابطے اور بین علاقائی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے وسیط اور معاملات پر سبادلہ خیال کریں گے بھارت کے عمر خارجہ کے سیکرٹری وینے کواترہ نے نیپال کا دو روزہ سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے وہ نیپال کے خارجہ سیکرٹری کے دعوت پر مہا گئے تھے جناب کواترہ نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیپال کی صدر محترمہ بدیا دیوی بھنڈاری، وزیراعظم پش کمل دہل پرچند اور دوسرے انہماؤں سے بات چیت کی کرلا کے وزیراعلا پینرائی وجین کے سابق پرنسپل سیکرٹری ایم سیوہ سنکر کو کل رات انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے لائف مشن پروجیکٹ معاملے میں گرفتار کر لیا یہ معاملہ لائف مشن پروجیکٹ میں غیر ملکی تعاون ریگولیشنز ایکٹ کی مبینہ خلاف فرضی سے متعلق ہے اس پروجیکٹ کے تحت دوہزار اٹھارہ کے سیلاب میں بے گھر ہوئے لوگوں کو کھر دینے کی بات کہی گئی تھی سیوہ سنکر اس سال اکتیس جنوری کو سبک دوش ہوئے تھے جمعہ کو بین الاقوامی مالی ادارے کی ایک میٹنگ ہوگی جس میں سری لنکا اور دیگر قرضے میں ڈوبے ملکوں کو قرض دینے والوں کے ساتھ بات چیت کرے گا تاکہ قرض ادا کرنے کے لاحے عمل کی تشکیلیں نہ ہو کی جا سکے میڈیا ریپورٹوں کے مطابق آئی ایم ایف چین بھارت اور پیریس کلپ کے افسران کے ساتھ ورچول طریقے سے میٹنگ کرے گا آج شام کیپ ٹاؤن کے نیو لینڈز سٹیڈیم میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹی ٹوینٹی آرلنگ کپ کے اپنے دوسرے میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام ساڑھے چھے ویجے شروع ہوگا بھارت نے اتوار کو اپنے اختتاہی میچ میں اپنے حریف پاکستان کو سات وکٹ کے بڑے فرق سے ہرائے تھا اور وہ اسی جذبے کے ساتھ یہ میچ کھیلے گا اس میچ میں بھارت نے جیت کے ایک سو پچاس رنگ کے نشانے کو محس تین وکٹ کھو کر انیس اوورس میں حاصل کر لیا تھا بیڈمنٹن میں آج دبائی میں ایشیا مکس ٹیم چیمپنشپ دوہزار تئیس میں گروپ بی کے اپنے دوسرے میچ میں بھارت کا اگلا مقابلہ میزبان متحدہ عرب امراض سے ہوگا کل پی وی سندھو اور ایچ ایس پرنوائی نے ایشیا مکس ٹیم چیمپنشپ میں دبائی میں اپنے گروپ میچ میں قضاقستان کو سفر کے مقابلے پانچ کے فرق سے بہ آسانی ہرا دیا تھا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر امریکہ برطانیہ اور فرانس نے ائر انڈیا ائر بس اور بوئنگ کے درمیان اسٹی عرب ڈالرز کے معاہدے کی ستائش کی ہے الیکشن کمیشن نے کل تری پورا میں ہونے والے اسیملی انتخابات کے خاطر فہا انتظامات کیے ہیں بی جی پی نے مگھالے اسیملی انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کیا ہے وزر دفاع راج ناسنگ نے اگلے سنتی انقلاب کے لیے نوجوانوں سے اخترار کرنے کو کہا ہے اور کرکٹ میں خواتین کی ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ میں آج شام بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیس سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا موسیقی